اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ امانہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو اور انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے مانا کے مختصر انگلیش میننگ ہے سکلڈ، اکسپینئنس، ٹیلینٹڈ، اردو مائنی ہے، ہنرمند، تجربہ کار اور باس لائیر مانا نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین وہ مالک میں کیا جاتا ہے ان میں صرف رسطہ ملائشیا، نمبر دو پر ہے کینیا اور نمبر تین پر ہے پاکستان اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے دنوں میں شامل ہے اتوار اور منگل نمبر پانچ کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والی داتوں میں شامل ہے کوپر یعنی تامبہ اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے رنگوں میں شامل ہے سرخ، زنگنما اور حلقہ سبس جبکہ پخراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ